ہرہی 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 ہرے Mongl اے تنویس کی فیvale exhaustion اے تنبیش کی بے لڑی گروہ مرد کی کام سیس دیئے تابی نلے سیس دیئے تابی نلے تو بھی سستا جانے تو بھی سستا جانے سب درتی کج کر سب درتی کج کر لیکنی بن رائے سات سموندر کی بسی کروں گرگن لکھانا جائے گرگن لکھانا جائے اس ماتی کے محل میں اس ماتی کے محل میں مگن بھیا کیوں موڑ اس ماتی کے محل میں مگن بھیا کیوں موڑ کر سائب کی بندگی کر سائب کی بندگی کر سنہے اس ماتی کے محل میں کون بھی بندگی جان رہے کون بھی بندگی جان رہے جلو میں جلو میں کون بھنا ہوئی جانے کا باندہ من رہے جانے کا باندہ من رہے گروہ بھی نہ جان نہ ہوئی گروہ بھی نہ جان نہ ہوئی گروہ مرتی چندرماں گروہ مرتی چندرماں سیوک نینچ کور سیوک نینچ کور آٹ پیر نیر کھت رہاں آٹ پیر نیر کھت رہاں گروہ مرتی کیوں تو پیارے بہن اور بھائیوں اور سبھی کے لیے اداس کی ترمیشتر کے آگے اپنے سدگرو کے چرنوں میں اہی ارداس ہے کہ آپ سبھی جو نیا سال چڑھا ہے اس میں اس پر سند رہیں تندرشت رہیں اور پرماتماں آپ کو بلدی بکشے یہ ہی داست کی اپنے سدگرو کے چرنوں میں بھنتی ہے ارداس ہے تو آپ یہاں آئے ہیں آپ کا بہت بہت شواغت ہے تو پانچویں پاس آئی گروہ جن دیل شاہ بھی ایک بڑی سندر اپنے امور بچنوں میں اپنی بانی میں پرمان کر رہے ہیں درسن بیٹت درسن بیٹت درسن بیٹت پاپ سبنا سے ہر سندے ملائیں میرا گروہ پرمیشن میرا گروہ پرمیشن 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 درسن بیٹت درسن بیٹت پاپ سبنا سے ہر سندے ملائیں کہتے ہیں کہ گروہ صاحب سمجھا رہے ہیں کہ گروہ کے دسنوں کا لاب کیا ہے اپنی بانی میں فرمان کر رہے ہیں کہ گروہ کے دسنوں کا لاب کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ جب میرے گروہ کے دسن کیے اپنے گردیب چوتھی پاتھ سائی کہ جب میں نے دسن کیے تو میرا گرد ستن ہو گیا کیونکہ گروہ کے دسن کرنے سے ہمارا ہردیسی تل ہو جاتا ہے سب سے پہلی بات کوئی ہے دوسرے کہتے ہیں کہ جو ہمارے جنوں جنوں کے آپ پرم تھے جو چوراسی کا چکر کاٹ کرتے ہیں ہم اتنا بڑا بھمبہ سفر کرتے آئے نانا پرکار کی یونیوں میں بھرہمن کرتے رہے کئی جنم بھیکیت ستنگا کئی جنم بجمین پرنگا کئی جنم پمکی ستو یوں کئی جنم ہیور وکس جو یوں مر جگدیس ملن کی بریہ چرنکا لسنریہ تو بڑی چیروں کے بعد یہ منش جاوان ہمیں پرابت ہوا ہے یہ پرماتما کی بڑی سیس کرپہ تو یہ کس لیے ملا ہے یہ پرماتما کی پرابتی کے لیے ملا ہے اور تو کاریں ہم نے آ رہی انہوں میں بھی کرتے رہیں اگر وہی کاریں کہتے ہیں کہ اب بھی ہم کرتے رہیں تو پھر ہمارا یہ جنم اس میں آنے کا کوئی لاغ نہیں ہوا منشٹوڑے میں آنے کا کوئی لاغ نہیں ہوا اس جنم کا لاغ تو تب ہے اگر ہم جس کام کے لیے ہمیں یہ بڑے بھاگوں سے یہ جیبن ملا ہے یہ کسی لیے ملا ہے یہ پرمیشت کی پرابتی کے لیے تو گلو کے دشنوں سے ہم ایک علاہ ملتا ہے جتنے سنچت کرموں کا بندھار ہوتا ہے اس سارے کرموں کو پہلے دن ہی جس دن گلو کے دشنوں میں ہو جاتے ہیں اسی دن ہمارے سارے کرموں کا وہ بندھار کا سپایا کر دیکھو اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارا صرف ہلکا ہو جاتا ہے ہمارے صرف کے اوپر جو صرف صدق جیہا جو ان کا جو بھرمن کیا ہے اس میں ہم نے کونسا اچھا کرم کیا وہ سارے کرموں کا جو بوجہ ہمارے اوپر چڑھا ہوا ہے وہ ان کرموں کی ساری سپائی کر دی کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ کریامان کرم جو ہم کرتے ہیں وہ کریامان کرموں کے بعد ہمیں جو سارے جنہوں کے جتنے بھی اچھے برے کرم ہوتے ہیں ان میں سے کچھ کرم سینچت کرموں کو بندھار ہوتا ہے اس میں سے کچھ کرم ملتے ہیں پرارہ کرم تو یہ پرارہ کرم ملے ہیں ان کرموں کو کوئی ختم نہیں کر سکتا لیکن گروہ کیا کرتا ہے گروہ پہلے دن ہی ہمارے سینچت کرموں کا بندھار ختم کر دیتا ہے اور پھر ان کرموں کے ساتھ گروہ نہیں ایسا نہیں کچھ کرتا کہ ان کو ختم کر دیا جائے اگر ختم کر دیا تو پھر ہمارا مرتے ہو جاتی ہے تو ان کو نرم کر دیتے ہیں اگر کوئی بڑا کرم آنے والا ہے تو پھر اگر کوئی فانسی لگنے والی ہے تو ایک کانٹا جب ہو کر کے ایک سوئی جب ہو کر کے اس کرم کا بھکان گروہ کر دیتا ہے ہمارے کرموں کو ہمارے کرموں کو نرم کر دیتا ہے تو گروہ کا سب سے بڑا لاب ہمیں کیا ہے کہ گروہ ہمارے کرموں کا بھکان کرتا ہے اور ہمارا جیون بڑا اچھا جیون ہو جاتا ہے تو ہمیں گروہ کے چلوں میں جانا چاہیے گروہ کے تشن کرنے چاہیے اور اس نام کو پرابت کر کے اس نام کو بجھنا چاہیے وہ نام کیا ہے تو تب ہی کہہ رہے ہیں کہ میرا گروہ پرمیشت سکھ دائی پار بھرم کا نام دڑائے انتے وہ اس پھائی کہتا ہے کہ میرا گروہ پرمیشت ہے جنہوں نے مجھے پار بھرم تک کا نام دے دیا اور آپ ہمارے اندر بھی راج مانوں اور پھر گروہ کیا کرتا ہے گروہ جب نام دان دے دیتا ہے تو ہمارے اندروں میں بیٹھ جاتا ہے جو پورا گروہ ہوتا ہے وہ پھر ہمارے اندروں میں بیٹھ جاتا ہے اور پگ پگ اپنے سس کی اسمال کرتا ہے اپنے سس کی اسمال کرتا ہے سس چاہے ساتھ سمندر پار بیٹھا ہو وہاں بھی اسمال کرتا ہے تب ہی تو کہا ہے کہ جب گروہ بسے بناسٹی سس سے سمندر تیر ایک پلک بھی سیرے نہ ہی جو بھن وہی سبھی تو اگر گروہ بناسٹ میں بیٹھا ہے سس سے ساتھ سمندر پار بھی ہے اگر کوئی کسی پرکار کی اگر اس کو کوئی کٹھنائی آگئی کوئی بھی ایسی کوئی بات ہوگئی تو گروہ اس کی بگ بگ سمال کرتا ہے اگر سس اگر تھوڑا سا دھیان گروہ کا کر لیں گروہ کو یاد کر لیں تو گروہ اسی سمیں حضر ہو جاتا ہے اور اپنے بچوں کا پورا دھیان رکھتا ہے تو گروہ جو ہے گروہ جیسا جیسے کہ ابھی آپ کو بتا رہے تھے گروہ جیسا نائی کو دیب جس مستق باد سولادہ سوڑ لیکن نام بھی کسی بھاگے سالی کو ہی پراکت ہوتا ہے اتنی دنیا ہے کتنے مہاپوس آئے آج تک کون مہاپوس آئے گنمان دیب جی آئے دسن گروہ آئے اور بھارہ اتھاک سنجی آئے کرپال سنجی آئے اور کتنے آج تک مہاپوس آئے تو انہوں نے دنیا کا بھلا کرنے کے لیے پہلے تو گاریاں نہیں ہوتی تھی پیدر چلے رات دن بھوکے پیاسے چلتے تھے کس لیے چلتے تھے اپنے بچوں کے لیے کیونکہ گروہ کا ہردہ جو ہوتا ہے وہ کہتے ہیں میرے صدگروہ بھی کہا کرتے تھے پرمسن تھکسیون مہاراج بھی کہا کرتے تھے کہ گروہ کا ہردہ تو ایسا ہوتا ہے کہ ہزاروں مہوں کا پیار اگر کٹھا کر لیا جائے تو گروہ کا ہر سمیں اپنے بچوں کے اوپر پورا جہاں ملتا ہے گروہ ایسا نہیں ہوتا کہ نام دے دیا اور پھر بول گئے ہیں گروہ کبھی نہیں بولتا سس بول سکتا ہے لیکن گروہ نہیں بولتا تو گروہ ہماری پگ پگ سمال کرتا ہے گروہ میرا پرمشن اور سکھ دائی جو سکھ دینے والا ہے سکھ دائی پار برم کا نام دڑائے انتے ہوئس کائی سکل دو کا ٹیرہ بھنا سکر دو کا ٹیرہ بھنا سنت گروہ پھٹ لائی کہتے ہیں کہ مجھے ایسا گروہ میڑا جنہوں نے جو دکھوں کے دیرے لگے ہوئے تھے بڑے بڑے دکھ ایسے دکھ میرے اکتر آئے ہوئے تھے ایسی دکھتا آئے مچھی جس کا نبارن کر دیا میرے گروہ نے ان کا نیوان کر دیا بھوکہ ڈیرہ بنا سنت دھوڑ کو کھلانی جب نام کی کمائی کرتے ہیں جب ہماری آتما اوپر آتی ہے یہاں جاتی ہیں برم پار برم میں جب آ جاتی ہے تو وہاں پھر دھوڑ کھڑا ہے گروہ کا پھر دکھار رہا ہے کہ بیٹی تھوڑا سا جھان کرو یہ مایا کا سنسار ہے یہ ایک سوپنا ہے یہ سوپنا کہ نہیں کب کوچ جائے گا تو میری طرف جھان کرو میں آپ کو کھینچ لوں گا تو گروہ کا درست کو دیکھ رہے فیلہ آسندہار سمد گروہ نت سنو رہے ملک واسندہ تو گروہ کا درشن کیا ہے گروہ کا درشن جب آپ پار برم کے دیش پر کمائی کر کے پہنچ گئے تو پھر آپ کا اپنا اپنا یہ تو ایک سورے دیکھ رہے ہیں آپ اپنا بارہ سورے کا پرکاس ہو جاتا ہے ہماری آتما کا اور پھر گروہ کا کتنا پرکاس ہے گروہ کا ایک ایک کروہ کا پرکاس ہوتا ہے کلوڑ کلوڑ سورے کا پرکاس ہوتا ہے ایسا درشن ہوتا ہے گروہ کا جب گروہ کا درشن ہو گیا تو جیوان سپن ہو جاتا ہے اور پھر کہتے ہیں کہ وہاں سنتوں کے چرنوں کی دھولی ہے جس میں جس کو کس سے سوان جا کر کے اپنے مسکت میں لگاتا ہے تو اس کی گروہ بکتی پوری ہو جاتی ہے تو ہماری گروہ بکتی کا پوری ہوتی ہے جب ہم پار برم کے دیش میں پہنچ جاتے ہیں کمائی کر کے تو ہمارا سب کا کرتے پہ بنتا ہے ہم کام کرتے ہیں ٹھیک ہے کرنا ہے بالبچوں کی سیوا کرنی ہے کیونکہ یہ بھی رام روپ ہے یہ بھی سب آتما ہے آتما تو اکرام روپ ہے سب ہی رام روپ ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ اور ہیں وہ اور ہیں وہ اور ہیں ہم سب ہی ایک ہے کہ ویرہ کنوا ایک ہے پنیاری آریک بانت بانت کے برطن بھے پانی سکنے تو پھر مندہ کی سنو آکھیا سب آپ پہ آپ پھر آپ کسی کو برا نہیں کہہ سکتے ہیں بید بودھی کب تک ہوتی ہے بید بودھی تب تک ہے جب تک ہم یہاں نہیں پہنچ جاتے جب تک ہم اپنے آنکھوں کے دورا دیکھنے والے نہیں بن جاتے تب تک بید بودھی ہے تب تک ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے کچھ ایسا ہے لیکن جب وہاں پہنچ گئے تو پھر سانت ہو جاتے ہیں سانتی آ جاتی ہے کہ ہم سب ایک ہے ایک کو دیب سربھوتے سربیابی سربھوتا انترہاپنا کرما دیکھ سربھوتا ادواز ساکسی چیتا کے برنو بھوچ تو ہم ہماری گیتا جی میں بھی یہ ہمیں اپدیش دیا ہے کہ ہمیں ایک ہی ہیں ہم دو نہیں ہیں ہم ایک ہے اور وہ مالک بھی ایک ہے اور ہم نے اسی کا روپ لینا ہے اپنے پیتا کا روپ لینا ہے بچہ ہوتا ہے میرے سدگرل کہا کرتے بچہ ہوتا ہے تو بچہ اگر جنگلے میں چنا گیا تو اس کو کیا ملے گا اگر پیتا کے پاس ہے تو اس کو پھر وہ بھی پھر راجائی بنے گا تو جیسے سورے ہے سورے میں سے کیرن بچھڑ گئی سنندر میں سے بوند نکل گئی تو اس کو بوند کہیں گے سورے میں سے کیرن لکل گئی تو اس کو کیرن کہیں گے تو یہ آدمہ پرماتما سے بچھڑ ہی ہے تب ہی کہا کہ پرمیشت تے بھولے آبیابن سب دے روگ بے مکھو ایرام تے لگرن جنگیو تو ہم ہم کس سے بھولے ہوئے ہیں پرماتما سے بھولے گا تو ہمیں سکھ کب ملے گا جب ہم پرماتما کو پا لیں گے پرماتما کو تو پائیں گے ہم جب ہمیں نام مل جائے گا کیونکہ گروہ صاحب کہہ رہا ہے کہ نامیں ہی تو سب کچھ ہوا بن ساتھ گروہ ناما جا پہ جتنا کچھ بھی بڑا ہے یہ نام کے طور پر ہی بڑا ہے نام کیا چیز ہے سبت سبت سے بھی کہتے ہیں پہلی پاس سائی سبت دھرتی سبت آکات سبت سبت بھے پرکات سگر ششتی سبت کے پاس چھے نانت گھٹوں گھٹا چھے تو وہ سبت جو ہے وہ سبت کے اندر مجھ آئیمان ہو رہا ہے سبت سے دھرتی بنی ہے سبت سے آکاس بنائے سبت سے ہی سب کچھ بنائے رتبت پرنے ہوئے سبتیں ہی پھر وہ کچھ ہیں رتبت پرنے جو ہے پرنے بھی اور رتبتی بھی سبت کر کے ہی سبت کیا چیز ہے سبت ہیوں کرن کارن سکتا ہے وہ سکت آتا ہے بھرماتما کا کوئی رنگ نہیں ہے روپ نہیں ہے ریکھ نہیں ہے بھیک نہیں ہے وہ سبت کے روپ میں ہے اور مائک کو روپ ہے اور کہاں ہے وہ باہر میں بیٹھا ہے وہ ہمارے اپنے ہی پاس ہے لیکن ہمیں اندر سے نکال دیا اپنے گھر سے نکالا ہوا ہے اور وہ درد درد میں چھوکرے کھا رہے ہیں جب ہم اپنے گھر میں آ جائیں گے تو اس وقت کیلئے سکھی ہو جائیں گے پھر کوئی دکھ نہیں ہے کہ سکھی ہو جاتے ہیں تو اس کے لئے کوئی بڑا کام نہیں کرنا کرتا تو آپ اس شبد کے ساتھ بڑھو تب ہی تو کہے گھرو کا سبت مہار سمیتھا مہارس مٹھا بند چاکے سادن جا پہ کوڑی وطے جنو جو آیا چین سناہی رہا گروہ کا شبد گروہ شبد کیا ہے گروہ شبد اتنا مٹھا ہے جس مٹھاس کا اس سنسار میں بڑھنن نہیں ہے لیکن وہ آپ کو ملا ہے آپ کو پورا گروہ ملا ہے فرمیشب جیسا گروہ ملا ہے ایسے گروہ ملا ہے اور پیادی ہے آپ کو آپ کو سب کچھ دے دیا وہ کھجانہ دے دیا چابی دے دی اس کھجانے کی آپ کو لیکن آپ نے چابی نہیں دوئے اپنے اس کھجانے کی تلاس نہیں کیا آپ نے ہیرہ جنمیں اکنا بشیوں میں کیوں گو آیا کبھی یہ نہ سوچا تُو نے میں کیوں یہاں پہ آیا کیوں نٹا دیا سونسوں کا ایک کھجانہ تو اچنا سندر کھجانہ سونسوں کا پرماتمنہ دیا ہے ایک ایک سونس ہمارا بڑا نمول ہے ایک ایک سونس نمول ہے یہ ایسے جا رہا ہے آکارت میں لیکن سوانس سوانس آرنام جب درچہ سوانس مت کو نہ جانے پھر یہ سوانس ہو لو جب تک سوانس ہے اس مالک کو یاد کرو جس نے اویس اتنا سندر جیون دیا ہے بدھی دیا ہے بیویک دیا ہے ہاتھ پاؤں کام کرنے کے لیے دیا ہے سونسوں کا کھجانہ دیا ہے پرانوں کا ادھار دیا ہے وہ آپ ہی پرانوں کے روپ میں ہمیں ارجہ دے رہا ہے ہمارے اندر بیٹھا ہے ہماری جان ہے گروہ میرے جان پران سبت کا دینا دانا سبت میرا آدھار سبت کا امار کشانہ کیا گروہ کہوں سبت 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 کا آگن کشانہ منمت تھوکر کھائے گئے چوہ سکھا تو گروہ ہی ہماری جان ہے گروہ ہی ہمارے پران ہے گروہ ہی ہمارا سب کچھ ہے اگر وہ گروہ سبتہ ہمارا جیسے نکل جاتی ہے تو پھر یہ سرین کچھ نہیں رہتا ہے اس میں مٹی رہ جاتی ہے سبت نکل جاتا ہے پھر کہتے ہیں یہ رام نام سبت ہو گیا تو اس گروہ کے ساتھ جوڑو پرانیشتر کے ساتھ جوڑو وہ آپ کے اندر ہے آپ کو وہ چیز ملی ہے ہاں اگر کوئی ایسا بہن بھائی ہے جن کی وہ دھارہ نہیں چلتی ہے وہ اکتا سکتے ہیں وہ بتا سکتے ہیں پھول پہ بھی چل سکتی ہے ایسی بات نہیں ہے وہ آپ کیوں سی بات چل پڑے گی تو اس کا نکلوں کا گروہ کا سبت مان سمیتہ بچہ کے ساتھ نہ جاتے کونڈی جوڑ کونڈی بدلے جنم کو آیا چن سنا ہی آپ نے تو کونڈیوں کے باؤ سے ہمارے یہ جیبن جا رہا ہے کونڈی کیا ہوتی جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ایسے ہمارا جیبن بھروان ایک ایک سوانس کہتے ہیں کدیر صاحب نے تو یہاں تک کہا کہ ایک سوانس چورہ لوگ تک اس کی تلنا کی ہے ایک سوانس کی اگر ہمارے پاس ایک سوانس نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے پھر چھٹی ہو گئی تو ایسے مہنگے مول کا ایسے مہنگے مول کا ایک سوانس جو جائے چودہ لوگ نپٹ تم نے کہیں کدیر سمجھا ایسے مہنگے مول کا ایسے مہنگے مول کا تو کوٹیوں کے بھاو سے کوٹی بھلے جل ہو گیا چین سنائیں آپ پہ تو ہم نے کبھی ریاست کیا اس کو جاننے کا ہے تو ہمارے پاس ہی ہے کچھ آبی لگائی آپ نے جو آپ کو کچھ آبی لگائی لگائی نہیں لگائی اندر میں تربیش لیا آپ نے یہاں اوپر آئے نو در تھا کے نو دواروں کو بند کر تو جو سنسار کی طرف جاتے ہیں اور یہاں جا دسون دوار میں نو در تھا کے دہا پر آئے دسون نیجے کل پاس سپ آئے اتھے انحد سوز وجہ کی جنراتی دومتی سوز سنا ہوئے کیا اند لگا ہوا ہے کیا اند لگا ہے تو اند کا اند کا لاب لکھ اند تو دنیا کہتی ہے لیکن وہ سنسار میں نہیں ہے وہ آپ کے بھیتر ہے اند اند سب کہے اند گرو کے جان کر کر پا پیار یا گیا اند سار اند اند جن کا مو کر سچ سوز سوائے اند 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 کہتی مجھے کھانے میں اند آیا اس چیز میں اند آیا لیکن جو اند ہے جس سنسار میں بردن نہیں ہے اس سنسار میں اس کا بردن نہیں ہو سکتا وہ اپنے اپنے آپ ہی ہے تو اس کو جان سکتے ہیں اس چیز کو آم سکتے اگر آپ بردن بن جائیں بردن بن جائیں بردن بن جائیں تو آپ کے اند آم اکار کتنا کچھ بھی ہے برائیاں جو کچھ بھی ہے دیش راگ دیش رب سب بردن جاتے ہیں یہ سب برائیاں ختم ہو جاتی ہے سکتا دائی کی جیمون ہو جائیں سکتا دائی کی بڑے بڑے راگ مات رہے ہیں تو اس سے کیا ملے گا کچھ نہیں رہے اور اپنے اندر خو جہاں چیز ہے کیونکہ آپ چابی چاہیے اس کے لئے چابی چاہیے 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 دیکھو پھر اپنے گھر میں جا کر کہ آپ پھر گھر میں پھر یہاں بھی جہاں جانے کے لئے ہم چلے ہیں پھر وہاں کوئی کمی نہیں ہے پھر آپ کے لئے پھر دکھ نہیں پھر سب کچھ ہے بھر آپ کے لئے سب کچھ ملے گا کمی نہیں ہے لیکن کمی تب تک ہے جب تک آگیانتہ میں پڑے گو جب تک آگیانتہ رات میں بیٹھ جاؤ دن میں بیٹھ جاؤ جب بھی آپ بھر کام کر رہے کھانا پناتے وار یا کوئی کام کر سکتے ہیں خان سب دو آپ سنگرین ملائے وہ چلتے پھلتے اوٹھتے بیٹھتے کر سکتے ہیں اور آپ بندار بڑھتے چلے جائیں گے آپ سکھی دوسرا دھیان کا تیسرا سرم کسی لیے دھیان کے لیے دھیان کسی لیے سو شبد ملی گیا تو آپ کچھ مل گیا پھر آپ کا جی بل سکن ہو گیا چوبیس گھنٹے پھر آپ آدم کریں گے روم روم رس پی جی روم رس پی جی ایسی رس نہ ہو ہے جاؤ پی تو اگر کسی کو ترپتی ملی ہے کسی کو سنکشتی ملی ہے جن انہوں اس چیز کو پا لیے ان کو سنکشتی ملی ہے باقی کسی کو سنکشتی نہیں ملی ایسے سنسار میں ٹھوکرے کھاتے رہے ایسے بٹھتے رہے ایسے ترپتے رہے لیکن ملا پلا کسی ملی تو اس چیز ہی ہم نے پراکتی کرنی ہے اس چیز کو جان ہے اور وہ ٹھیک ہے اگر کوئی راستہ بھرو جاتا ہے تو وہ بتا سکتا ہے اس کو اس راستے کے افر دار دیا جائے گا اس راستے کے اپنی منجیر پہنچ جائیں گے اپنی منجیر پہنچ جائیں گے پھر وہاں کوئی کسی پرکار کا دکھ نہیں ہے کوئی بہے نہیں ہے آنند آدھائی جیمت ہو گیا تو تبی پابیتر گروپرین صاحب جی میں گروہ صاحب سنجا رہے ہیں کہ آنند سنو پڑ بھاگی ہو جو بہت بڑے بھگیا بھگیا بھان ہے وہ کیا کرتا ہے اس آنند دائی کبانی کو سنتا ہے آنند سنو بھڑ بھگی ہو سکر منورت پورے اگر آپ نے سنرن کا دھیان کا پور پورا کر لیا تو آپ کے اندر وہ دھون جاگتی ہے دو چیزیں جاگ جاتی ہیں اندر دو چیزیں ہیں صورت اور نیرت ایک ایک طاقت دیکھنے والی دوسری شونے والی یہ دونوں طاقتیں جب جاگ جاتی تو پھر دھون جاگتی بڑی پیاری دھون جاگتی ہے اور پھر کیا کہتے سوامی جی کہتے کہ کھینچے صورت گرو بلوا ہم کون ہیں ہم آتما ہیں صورت کون ہوتی ہے آتما تو آتما تو گرو کھینچ موسیقی